مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ ہم جتنے عجمی لوگ ہیں نا مسلمان یہ رسمن مسلمان نراض نہ ہو نا کیا ہے رسمن ہم صرف جسم کو دیکھتے ہیں روح کو نہیں دیکھتے ہیں ہم نے سمجھا ہے قربانی نام ہے جانور زبا کرنے کا اور اللہ قرآن میں صورت حج میں کہتا ہے لَنْ يَنَا لَلَّا لُهُمُوَا مجھ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت ہو چلو جی تم نے کتنے کا لیے ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنے قربانیوں کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا گوشت کہاں جاتا ہے یہ بھی بندیالوی نہیں بتانا چاہتے ہون زیادہ سبھال کے نہ رکھنا بجلیوں نہیں ہوں دی کہ دائی تراک کی نہ جائے پھر تمہیں دو مہینے کے بعد پھینک نہ پڑے اس میں بدبو آنے لگ جائے لیکن میں تمہیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تو اڈے اختیار اچھ کچھ نہیں یہ تھے پارلیمانی نظام ہیں تسیوں صدر وزیر اعظم کوئی اور ہے صدر کی تو کوئی نہیں چلتی بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے تو آپ جتنا بھی زور لگا لیں میں آپ کو سمجھا دوں آپ کا میں ذہن بنا دوں مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کوئی فیدہ ہوگا تو اسی جتنا بھی زور لانا زنانیاں نہیں منا بڑی عادت ہوتی ہے عورتوں کی سنبھال سنبھال کے رکھنا ہوئی دروغ برگردن راوی مجھے کسی نے بتایا میں یہ نہیں کہتا کہ سچی بات ہو میں نے کہہ دیا ہے بھے جھوٹ راوی کے سر پہ مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قربانی کا گوشت گیارہ مہینوں تک کھاتے رہا یہ بھی کہیں گے اصلا قربانی کی تھی اللہ دی رضا آواز تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ گھرانے سبھال کے رکھ رہے ہیں جو ہفتے میں دو تین مرتبہ گوشت سارا سال کھاتے ہیں ان کے پاس دولت ہے پیسہ ہے اللہ نے بہت کچھ دیا انہیں وہ کھاتے رہتے ہیں اور کچھ گھرانے ہمارے ملک میں ایسے ہیں متوسط ہیں سفید پوش ہیں جنہیں سال میں ایک مرتبہ بھی گوشت کھانا نسیب وہ وہ پیاس سے کھاتے ہیں اور میں تو نہ کھا بھئی ویگر نال کھانے تو ساکھ بھئی ویگر کی بل آئے اور میں تمہیں سمجھا بھی نہیں سکتا کہ ویگر کیا ہے وہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے کوئی مسالہ سا بناتے ہیں اس میں سرخ مرچیں ہوتی ہیں کچھ بیج ہوتی ہیں بڑا کرارہ سا ہوتا ہے اور اس میں پھر تندور کی روٹی اس کے اوپر وہ رکھ دیا اور اوپر دیسی گھی اس میں ڈالا تو اڈے موچ ہی پانی آگیا ہو یہ تمہارے نصیب میں شہریوں کے نصیب میں کہاں ہیں یہ بات تو اسی برگر کھاؤ شوار میں کھاؤ سونیا سونیا کیڑیا شہیاں تو انلب ہی ہیں یہ نہیں خدا گواہ دو کاروبار بڑے زبردست ہیں دو کاروبار کبھی مندہ نہیں ہیں ایک برگر ایک ہسپتال برگر کھاؤ کبھی میدے میں تکلیف ہے کبھی جگر میں تکلیف ہے کبھی قبض ہو گئی ہے کبھی گلے پڑ گئے ہیں ایدو برگر کھاؤ ایدو پیپسی پیتی یہ آپ کی گزائیں ہیں وہ ویگر اور وہ تندور کی روٹی اور اس پردیسی گھی وہ تمہیں کون سمجھے پیاس سے روٹی کھاتے ہیں گریب لوگ خدا کے لیے یہ قربانی کے موقع پہ گوش تقسیم کرتے ہوئے ان غریبوں کو یاد رکھو نا وہ تمہارے محلے میں ہیں وہ سفید پوش ہیں تمہارے محلے میں ہیں انہیں یاد رکھو تقسیم کرو